کیا آپ بھی پیروں کے درد سے پریشان ہیں؟ دھیان رہے آپ کے پیر ہی آپ کے شریر کا سارا وزن اٹھاتے ہیں اور چلنے دوڑنے کے دوران آپ کے مضبوط پیر ہی آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ایک پرفیکٹ اور بیلنس باڈی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی پوری باڈی کے ساتھ ساتھ لور باڈی یعنی لیکس کی صحیح شیپ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں میں مضبوطی ہو ان سبھی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے دیکھتے رہیے انتسیو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہمیں کونسی ایکسرسائز کرنی چاہیے کونسی نہیں جس کی وجہ سے ہم نولیج کے ابحاؤں میں گلت ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور گلت ایکسرسائز کرنے سے کئی بار آپ کو انجری آ جاتی ہے جبکہ آپ اپنا ویڈ لاؤس بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی میں آپ کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہوتی ہے کہ آپ کونسی ایکسرسائز کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنی ایزی ایکسرسائز بتا رہے ہیں جس سے آپ کا ویڈ لاؤس بھی ہوگا لیکس کو شیپ بھی ملے گی اور آپ کا سمیہ بھی کم لگے گا فرسٹ ایکسرسائز بہت ایفیکٹیو ڈنڈاسم کی پوزیشن میں آ جائیں سانس کو بھرتے ہوئے ایک پیر کو لفٹ پیر کے اوپر سے کرتے ہوئے میکسیمم سائیڈ میں لے آئیے پھرسے واپس آئیے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک پیر سے فائیف فائیف ٹائیمز شوانس کو سامانے رکھتے ہوئے لیکس کی شیپ کے لیے تھوڑی دیر آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں میکسیمم گیپ شمتہ نوسار ہولڈ کیجئے پھرسے اوپر سے کرتے ہوئے میکسیمم سائیڈ میں لے آئیے دھیان رہے اکرشوک اور فٹ باڈی پانے کے لیے صرف تھائز کی چرپی کو کم کرنا ضروری نہیں ہے بلیک اس کے ساتھ بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ سامانے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میکسیمم پیروں کو کھولتے ہوئے بند کیجئے بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ لیکس کی شیپ کے لیے شمتہ نصار کرنے کے بعد دس سیکنڈ کا وشنام ضرور لیں نیکسٹ وکاو تھائز پر جمع ایکسٹر فیٹ کو کم کرنے کے لیے نیومیت روپ سے اس ایکسرسائز کو ضرور کرنا چاہیے جیسا کہ آپ سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سانس کو باہر نکالتے ہوئے ایک پیر کو آگے لے آئیے سامنے دیکھئے اشوچالن مدر سینہ اونچہ گردن اونچی وان ٹیو تھیرے سے سانس کو باہر نکالتے ہوئے گھپنے کو سیدھا کر کے فور ہیڈ کو لگا دیجئے دونوں ترک سے فائف فائف ٹائمز آج فلحال اتنا ہی امید ہے ان تینوں ایکسرسائز کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے پھر بھی کچھ سمجھ سے آتی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم آپ کو دوسری ایکسرسائز سجیسٹ کریں گے دیکھتے رہیے انتہ سے ہو سہت کے سکھوں کا دیپک جارو موسیقا